موسیقی افتہ تیرہ جولائی سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبیش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں دیرہ بکٹی میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں دو مخبر اور آٹھ پاکستانی اہلکار حلاق کیے تین سرمچہ شہید ہوئے سرباز بلوچ جرمنی کے دارالحکومت برلین میں ریلیز راشد حسین کمیٹی کا متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جنیوہ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اکتالیس میں سیشن کے دوران بلوچ وائس اسوسییشن کا بلوچستان کے متعلق سائیڈ ایونٹ شہید نواب اکبر خان بکٹی کا یوم پیدائش دنیا بھر میں منایا گیا شیر محمد بکٹی کیج سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں شہرک کے ریائشی دو افراد لاپتہ جبکہ تربت سے سات سال لاپتہ ایک شخص وازیاب بلوچستان میں مختلف حادثہ تو واقعات میں دو افراد حلاق انیس زخمی سانگڑ میں روڈ حادثہ بارہ افراد ہلاق بیس زخمی پاکستان میں آلیہ مہنگائی اور بجٹ میں ٹیکسس کے خلاف کوئٹہ سمیت پاکستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہر تال نیب کا مولانا فضل الرحمن کے احساسوں کی چانبین کا اکم افغانستان میں پور تشدد واقعات میں ایک امریکی فوجی سمیت طالبان جنگجو ہلاق پانچ زخمی چین کا تائیوان کو اسلحہ فرام کرنے والی کمپنیوں پر پابندی کا احلان ترکی اور ایران کا عراقی کردستان میں کرد جنگجووں کے خلاف آپریشن ایران کا پہلی دفعہ ڈرون کا استعمال جبرالٹر میں گرفتار ایرانی جہاز کا عاملہ زمانت پر ریا فرانس کے دارالحکومت پیرس میں تاریکین وطن کا اعتجاجی مظاہرہ نیوزی لینڈ میں خطرناک اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے کے منصوبے کا پہلا دور آج سے شروع نیپال اور بھارت میں شدید توفان درجنوں افراد علاق و زخمی جبکہ قطر میں دو تیارے آپس میں ٹکرا گئے ہیں امریکہ کی فیڈرل ٹریڈ کمیٹی کا فیس بک کو پانچ ارب ڈالر کا جرمانہ ترکی کو روس سے میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے سے کوئی نہیں روک سکتا رجب طیب اردگان خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلود بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرواز بلوچ نے کہا ہے کہ کل صبح ڈیرے بگٹی کے علاقے مزارعانی میں بلوچ مزاہمت کر معمول کی گشت پر تھے جہاں ان کا سامنا پاکستانی فورسز سے ہوا جو پہلے سے گھات لگا کر بیٹے ہوئے تھے اس دوران سرزمین کے سربازوں اور پاکستانی فوج کے درمیان دس گھنٹے سے زائد مسلسل جھڑپیں ہوتی رہی جس کے نتیجے میں دو مخبروں سمیت آٹھ اہلکار حلاق اور ایک درجن کے قریب زخمی ہو گئے ہیں سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ مارے جانے والے مخبروں میں سے ایک کی شناخت فائضہ ولد مہردین شمبانی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ تنظیم کے تین سرباز شہید فارڈو عرف توفیق بگٹی شہید ہزارو عرف کجی بگٹی اور نیٹورک کمانڈر شہید علیان عرف ڈیہو بگٹی شہید ہو گئے ہیں جو گزشتہ پندرہ سالوں سے بلوچ سرزمین کے دفاع میں برسار پیکار تھے متحدہ عرب امارہ سے لاپتہ ہونے والے انسان حقوق کے کارکن راشد حسین کی جبری گمشدگی اور غیر قانونی طور پر پاکستان حوالگی کے خلاف جرمنی میں مظاہرہ کیا گیا ہے مظاہرہ ریلیز راشد حسین کمیٹی کی جانب سے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے سامنے مناکد کیا گیا جہاں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائی ہوئے تھے جن پر راشد حسین کو وہ لاپتہ کرنے اور غیر قانونی طور پر پاکستان حوالگی کے خلاف نعرے درج تھے جینیوہ میں اقوام متحدہ کی جاری اکتالیسویں سیشن برا انسانی حقوق کے موضوع پر بلوچ وائس ایسوسییشن کی طرف سے ایک سائیڈ ایونٹ منعقد کیا گیا جس میں بلوچ وائس ایسوسییشن کے سی ای ایو منیر منگل نے بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف اقوام متحدہ میں موجود انسانی حقوق کے اداروں کو پریس بریفنگ دی انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان گزشتہ ستر سالوں سے ایک علمیہ سے گزر رہا ہے جہاں پاکستانی فورسز اور ایجنسی ان کی طرف سے ایسا دن نہیں گزرتا جہاں بلوچ شناخت کو مٹانے کے لیے فوجی آپریشن، بلوچ سیاسی کارکنوں، دانشوروں اور بلوچ کی درد کو سمجھنے والی سوچ کو لاپتک کر کے انہیں عزید خانوں میں ڈالنا معمول بن چکا ہے ایونٹ کے اندر منیر منگل نے عالمی ابزرورس کو حالیہ دنوں بلوچ سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کو متحدہ عرب امارات کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ کرنے چھ ماہ تک ٹارچر سیلوں میں عذیت دینے اور بعد ازان غیر قانونی طور پر پاکستان حوالگی پر ایک قراردت پیش کی جس میں راشد حسین کے زندگی کو لاحق خطرات اور ان کے خاندان پر ہونے والے ریاست جبر پر شک موجود تھے منیر منگل نے مزید کہا کہ وہ اس وقت تک یو اینو کے اندر راشد بلوچ کا کیس لڑتا رہے گا تا وقتے کہ وہ بازیاب نہ ہو اس موقع پر ورلڈ بلوچ وومین فورم کے سربراہ بانوک نائلہ قادری بلوچ نے اپنے خطاب میں اقوام متحدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یو این ایچ سی آر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مہاجر کی زندگی گزارنے پر مجبور بلوچوں کو پناہ گزین قرار دے کر ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ ڈاڈا ایک قوم شہید نواب اکبر خان بکٹی کی یوم پیداش کے حوالے سے یورپ کے مختلف ممالک سمیت بلوچستان بھر میں تقریبات کا احتمام کیا گیا شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی نے اپنی پوری زندگی بلوچ قوم کی بقا اور قومی حقوق کے لیے جدو جہد کرتے ہوئے گزاری اور انہوں نے اپنی جہد مسلسل سے بلوچ قوم کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا اور انہیں کی بدولت آج بلوچستان کے کونے کونے میں بلوچ اپنی حقوق کے لیے ریاستی جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں شیر محمد بکٹی نے مزید کہا کہ شہید یعظم نے اپنی تمام تر آسائشیں بلوچ قوم کے لیے ترک کر کے پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا کر عملی جدو جہد کرتے ہوئے پورے قوم کو منزل کی جانب درست سمت دکھایا بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں کیج کے علاقے شہرک میں پاکستانی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر عارف ولد وشدل اور باران ولد داد بخش کو حراست میں لے کر لا پتہ کر دیا ہے دونوں افراد شہرک کے رہائشی ہیں دوسری طرف تربت سے سات سال قبر لا پتہ ہونے والا جاوید ولد عبدالحکیم بازیب ہو گیا ہے پنجگور میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک ڈاکٹر کو ہلا کر دیا ہے کراچی کے رہائشی ڈاکٹر فاروق کی لاش کو مقامی انتظامیہ نے اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کیا گیا ہے دوسری طرف صحبت پور کے نوائی گاؤں میں غیرت کے نام پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا ہے جبکہ مستوں کے قریب آرسیڈی شہرہ پر بارہ تیم کی ایک گاڑی الٹ گئی ہے جس کے باعث خاتون اور بچوں سمیت انیس افراد زخمی ہو گئے ہیں حادثہ یلی کے قریب کھڑی کوچے سے کردگاب جانے والی گاڑی کو پیش آیا ہے سندھ کے زلے سانگڑ میں ٹریفک کے خوفناک حادثے میں بارہ افراد جانبہک اور بی سے زائد زخمی ہو گئے ہیں ٹریفک حادثہ شہپور چاکر میں سانگڑ روڈ پر پیش آیا ہے جہاں تیز رفتار بس نے چنگچی رکشے کو ٹکر ماری ہے پاکستان کے حالی بجٹ میں اضافی ٹیکسز لگانے اور مہنگائی کی خلاف پاکستان بھر کی بڑی بڑی کاروباری مراکز اور بازاریں بند رہی ہیں اس طرح کوئیٹا میں بھی تاجروں کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ہرتال کے سبب شہر کے مختلف کاروباری مراکز مارکیٹیں اور دکانیں بند رہی پاکستان میں قومی اعتصاب کے ادارے نائب نے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمن کے جائدادوں کی چھاند بین کا حکم دے دیا ہے دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہم نائب کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ نائب کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اگر نائب کوئی نوٹس بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج دے انہوں نے کہا کہ بیچ سالوں سے میری جائداد کی کھوج لگائی جا رہی ہے لیکن ان کو میرے خلاف کچھ بھی نہیں ملا ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت بدترین غلامی کا شکار ہیں افغانستان میں رونما ہونے والی ایک پور تشدد واقعے میں ایک امریکی فوجی مارا گیا ہے نائٹو فورسز نے اس ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے تاہم مغربی دفاع اتیاد نائٹو کے مات تحت ریزولیٹ سپورٹ مشن نے ہلاک ہونے والے اس فوجی کی شناخ ظاہر نہیں کی ہے افغانستان میں ہی سیکورٹی فورسز کے ایک حملے میں چھبیس طالبان جنگ جو ہلاک جبکہ پانچ زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق سوبیز جوز جان میں سیکورٹی فورسز نے طالبان کے ایک ٹھکانے کو حملے کا نشانہ بنایا جہاں دونوں فریقین کے درمیان جھڑپے ہوئی ہیں جس میں چھبیس طالبان ہلاک جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں امریکہ کے جوانڈ چیف آف آرمی سٹاف کے سربراہ کے طور پر نامزد جنرل مارک مائلی نے کہا ہے کہ افغانستان سے قبل از وقت فوجی انخلاص حکمت عملی کے غلطی ہوگی جو امریکہ کے لئے نقصاندے ثابت ہوگا بین الاقوامی خبر رسائی جسی اے ایف پی نے خبر دی ہے کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جینگ شوانگ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی تائیوان کو ہتیاروں کی فروغ سے بین الاقوامی قانون اور تعلقات کی بنیادی اقدار کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس لئے قومی مفادات کے تحفظ کے لئے چین تائیوان کو ہتیار کی فروغ میں حصہ لینے والے امریکی کمپنیوں پر پابندیاں آئید کرے گا ترکی کی فوج نے شمالی اراک میں کرد ملیشیاوں کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کر دیا ہے ترک وزارت دفاع کے مطابق یہ آپریشن کردستان ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے وزارت دفاع کے مطابق اراک میں شروع کردہ کاروائی کو آپریشن کلچ ٹو کا نام دیا گیا ہے اس آپریشن کے دوران اراک کے ہاکور کے مقام پر کرد ملیشیا کے ٹھکانوں بنکروں اور دیگر مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپریشن میں توپ خانے کے ساتھ کردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں دوسری طرف خبر ایجنسی تسنیم نے خبر دی ہے کہ ایران کے پاسدارہ نے انقلاب کی زمینی فوج نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے بھی اراکی کردستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں کرد مسلح گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے بیان کے مطابق یہ اقدام ایران کے مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں حالیہ پرت تشدد کاروائیوں کے جواب میں کیا گیا ہے اور اراکی سرزمین پر موجود ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پہلی مرتبہ ڈرون تیاروں کا استعمال کیا گیا ہے جیبرالٹر نے ایرانی آئل ٹینکر کے عملے کے چار افراد کو زمانت پر رہا کر دیا ہے حکام نے بتایا ہے کہ پانا ماہ میں ریجسٹر گریس ون ایرانی آئل ٹینکر کے عملے کے خلاف فرد جرم آئد نہیں کی گئی ہے واضح رہے برطانوی زیر انتظام علاقے جیبرالٹر نے گزشتہ ہفتے اس جہاز کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے اس کے عملے کو گرفتر کیا تھا اور انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ یہ جہاز یورپی یونین کی پابندیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شام کو تیل کی سپلائی کی کوشش میں تھا فرانس کی دارالحکومت پیرس میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بڑی تعداد نے قانونی حیثیت کے حصول کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے ذرائع کے مطابق مظاہر ان کی تعداد سات سو کے قریب تھے جن میں اکثریت افریقی باشندوں کی تھی جو کافی عرصے سے فرانس کی ایک کالونی میں رہائش پذیر ہیں نیوزی لینڈ میں عوام کی طرف سے آتشی اسلحہ حکومت کو جمع کرانے کے منصوبے کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے جسے انتہائی کامیاب قرار دیا گیا ہے ہتھیار جمع کرانے کا یہ سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے یاد رہے روان برس مارچ میں کرائس چرچ شہر کے دو مساجد پر حملوں کے بعد گن کلچر کے خاتمے کی خاطر نیوزی لینڈ کے وزیریعظم جیس انڈریہ آرڈر نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا نیپال اور بھارتی ریاست آسا میں موسیلہ دھار بارشوں سہلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث تیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں نیپال کے وزارت داخلہ کے مطابق مختلف حادثات میں سہترہ افراد ہلاک ساتھ زخمی جبکہ سات افراد لا پتا ہیں دوسری طرف قطر میں دو جنگی تیار تربیتی پرواز کے دورہ ناپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے ہیں تاہم پائلیٹس نے چھلانگ لگا کر اپنی جانیں بچا لی ہیں امریکہ کے فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے مقبول سماجی ویب سائٹ فیس بک کے ایک نگران ادارے پر پانچ ارب ڈالر کا جرمانہ آئد کرنے کی منظوری دے دی ہے اس جرمانے کی حتمی منظوری امریکی موکمہ انصاف کے شعبے کی جانب سے کمیشن کے فیصلے پر نظر ثانی کے بعد دی جائے گی امریکی جریدی وال اسٹریٹ جرنل اور نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق فیس بک پر یہ جرمانہ سارفین کے ڈیٹا اور نجی معلومات کے تحفظ میں ناکامی کے تناظر میں کیا گیا ہے ترکی کی صدر رجب تجیب اردگان نے کہا ہے کہ روز سے جدید ترین میزیل سسٹم ایس فور ہنڈرڈ خریدنے کا فیصلہ ترکی نے اپنی خودمختاری اور قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے اور ترکی کو اس میزیل سسٹم کو خریدنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی واضح رہے کہ امریکہ نے ترکی کو میزیل نظام خریدنے سے باز رہنے کا کہا تھا جسے نظر انداز کرتے ہوئے ترک صدر رجب تجیب اردگان روز کے مختصر دورے پر گئے ہوئے ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے دیجئے اجازت اگر آپ پلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بولٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ